بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین انہیں 133 لاہور کا بڑا زمنی مارکہ پانچ دسمبر کو ہونے جا رہا ہے لیکن ووٹوں کی خرید و فروغ جو ہے وہ ابھی سے شروع کی جا چکی ہے نواز لیگ کی جانب سے مبینہ طور پر ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نواز لیگ کے جو کچھ کارندے ہیں وہ دو ہزار کے ایوز ووٹ جو ہے وہ خرید رہے ہیں نہ صرف ووٹ خرید رہے ہیں بلکہ وہ خواتین اس ویڈیو میں جو موجود تھیں جن سے وہ پیسے دے رہے ہیں ان سے حلف بھی لیا جا رہا ہے کہ آپ نے نواز لیگ کو اور شیر کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے اور اس ویڈیو میں جو پیچھے بینرز موجود ہیں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جو کہ نواز لیگ کی امیدوار اینے 133 کی ان کے بینرز بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد جو مزید تفصیلات ہیں وہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ ناظرین وہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کی شاید جو آواز ہے وہ بہت زیادہ آہستہ ہے اس طرح سے سمجھ نہ آئے لیکن اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں شخص باری باری ان خواتین کو بلا رہے ہیں اور ان خواتین سے سب سے پہلے تو یہ حلف لیتے ہیں اور حلف میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نواز لیگ کو ووٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے شیر کے اوپر ٹھپا لگانا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ حلف لے لیتے ہیں ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی لیا جاتا ہے آئی ڈی کارڈ بقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر ووٹ نوٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دو ہزار اوپے جو ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں کوئی تین سے چار خواتین ایسی ہیں جن کو دو دو ہزار اوپے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور جو ووٹ ہے وہ بقیدہ طور پر خریدا جاتا ہے اس کے علاوہ مزید ویڈیو کو غور سے ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جو ہیں جو کہ نوازلی کی امیدوار ہیں ان کے جو بینرز ہیں وہ موجود ہیں یہ دو شخص جو کہ یہ ووٹ خرید رہے ہیں ان دونوں کے چہروں پر جو ہے وہ ماسک آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کے آنے کے بعد ناظرین کافی سارے سوالات بھی پیدا ہوئے سوالات کیا ہوئے ہیں اس کی طرف بھی میں بڑھتا ہوں اور سوال سب سے پہلا تو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھے ہوں گے جو دو شخص ووٹ خرید رہے ہیں ان دونوں نے ماسک پہنے ہیں تو جو نوازلی کے ہواری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کرونا وائرس کی اس طرح سے صورتحال نہیں جب پیک پک تھا کرونا وائرس تو اس وقت بھی لاہور میں کسی نے ماسک جو ہے وہ نہیں پہنے تھے تو آج انہوں نے یہ ماسک پہنے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو ان الیکشنز کی نہیں ہے بلکہ بہت پہلے کی ہے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں اس ویڈیو کو اگر ہم غور سے سنیں تو یہ جو دونوں شخص ہیں یہ اس میں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پانچ تاریخ کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو زمنی مارکین 133 میں ہو رہا ہے وہ پانچ دسمبر کو ہو رہا ہے اور اس میں بھی یہ پانچ دسمبر کی پانچ تاریخ کی جو ڈیٹ ہے یہ خود بولتے ہیں جو حلف لیا جا رہا ہے آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان خواتین سے حلف لیا جا رہا ہے تو ان خواتین سے اس حلف کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ دسمبر کو جو مارکہ ہوگا اس میں جو نوازلی کھڑی ہو رہی ہے آپ نے ووٹ اس کو ہی دینا ہے تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پہلے کی نہیں بلکہ انہی انتخابات کی ہیں کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں زمنی آپ دیکھ لیں یا آپ جو جنرل الیکشنز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں تو وہ پانچ تاریخ کو نہیں ہوئے تھے تو پانچ تاریخ کو یہی الیکشن ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھیں کہ پیچھے جو بینرز موجود ہیں اس میں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گی تو یہ ناظرین نوازلیگ کے ہواری ہیں جو کہ اتنے زیادہ ڈر چکے ہیں عمران خان صاحب سے کہ یہ جو ہے وہ پہلے بھی اس طرح سے کرتے آئے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے ان چیزوں کے حوالے سے پہلے بھی بتایا جاتا رہا ہے کہ کس طرح سے نوازلیگ جو ہے وہ ووٹ خریدتی ہیں پیسو کے عوض اور آج جو عمران خان صاحب کی وہ تمام باتیں تھی وہ تمام سچ ثابت ہوئی ہیں اور یہ ہلکہ جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں ویڈیو کے اندر کہ یہ ووٹ جو ہیں ان کی جانب سے خریدے جا رہے ہیں اب ناظرین یہاں پر ایک اور سوال بھی جو اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ الیکشن سے آلریڈی آؤٹ ہو چکی ہے ان کے جو نومنیشن پیپرز تھے وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں ہائی کورٹ سے بھی اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہے تو اس کے باوجود نوازلیگ کو کیا ضرورت ہے ووٹ خریدنے کی کیونکہ اگر انہیں کوئی جماعت کمپیٹ کر بھی رہی تھی تو وہ پاکستان تحریک انصافی کر رہی تھی وہ آؤٹ ہو گئی تو کسی دوسری جماعت سے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں نوے ہزار اور دیگر جو دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف تھی دوزار اٹھارہ میں انہوں نے کوئی اسی ہزار کے قریب اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ٹی ایل پی اور اس کے تیرہ ہزار ووٹ تھے تو تقریباً ستر ہزار ووٹوں کا اگر ڈیفرنس ہے تو پھر نوازلیگ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح سے کرے گی تو اس کا جواب ناظرین یہ ہے کہ آپ کو میں نے اپنے گزشتہ ویلاغ میں بتایا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اجاز صاحب وہ جو ہے جو کہ یہ سارا نے 133 کا جو مارکہ تھا اس سارے کو وہ دیکھ رہے تھے نومنیشن پیپر جو ریجیکٹ ہوئے اس کے اوپر کیوں سے کوئیسٹن کیا گیا کہ آپ نے یہ صحیح طریقے سے کیوں نہیں دیکھے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں تحریک لبیق پاکستان کے جو سربراہ ہیں ساتھ حسین ریسوی صاحب سے اوپر اوپر سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کی حمایت نہیں کرے گی پیپلز پارٹی کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حق میں ووٹ نہیں دیا جائے گا اور اپنے ووٹر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں لیکن وہ جو ملاقات ہیں اس ملاقات کے بعد یہ جو ہمارے سورسز بھی ہیں وہ مبینہ طور پر اطلاع دیتے ہیں کہ اندر خانے جو ہے وہ معاملات تین ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹی ایل پی کا ساتھ دے گی اور ٹی ایل پی جو دو در اٹھارہ میں اتنی بڑی طاقت نہیں تھی اس وقت بھی اس نے پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تیرہ ہزار ووٹ حاصل کیے اور اس مرتبہ اگر دیکھا جائے تو تحریک لبائک پاکستان کی جو پابولائٹی کا گراف ہے وہ بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے اور اس کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف ان کا ساتھ دیتی ہے تو پھر نواز لیک جو ہیں ان کو بہت زیادہ ٹف کمپیٹیشن مل سکتا ہے اور یہ بھی چانسز موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کے ساتھ جو تحریک لبائک پاکستان ہے وہ یہ مارکہ جیت بھی سکتی ہے تو ناظرین یہ وہ ڈر ہے جو کہ ان لوگوں کے دماغوں میں ذہنوں میں موجود ہے کہ اگر وہ یہ مارکہ ہار جاتے ہیں نواز لیک کا یہ گھر سمجھا جاتا ہے اور ناظرین پچھلے اگر تین چار الیکشنز کی بات کروں تو یہاں سے نواز لیک ہی غالباً جیتی ہے اور اچھے بھلے مارجن سے جیتی ہے دو ہزار اٹھارہ میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں انہیں ٹف جو کمپیٹیشن تھا وہ دیا تھا تو اس مرتبعہ بھی یہ اپنے اس گھر سے ان کو چکے ڈر ہے اس چیز کا عوام جو ہے وہ پی ڈی ایم کے آپ جلسے دیکھ لیں عوام ان کے ساتھ نہیں نکل رہی نواز لیکی جو ویڈیو والے معاملات کر رہے ہیں یہ جالی ثابت ہو رہی ہیں انہی کے خلاف یہ چیزیں جا رہی ہیں تو اس وجہ سے ان کو یہ ڈر ہے کہ کہ یہ مارکہ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ان کی سیاست کے لیے تو اس وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور ووڈ جو ہے صرف اور سیف ناظرین دو ہزار کے عوض یہ ووڈ جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں تو یہ ناظرین نواز لیک کی اصلیت تھی جو کہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی اور یہی چیز عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار کہتے رہے ہیں اور آج ویڈیو ثبوت بھی جو ہے وہ اس چیز کا سامنے آ چکا ہے اس معاملے کے اوپر ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگر یہ ویڈیو رکھی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جاتی ہے ان کے درخواست دائر کی جاتی ہے یہ دیکھیں نواز لیک جو ہے وہ اس طرح سے امبینہ طور پر کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن کو ریجیکٹ کر کے نئی تاریخ دے دی جائے اور پھر اس کے بعد وہاں پر تحریک انصاف کے پاس بھی چانس ہوگا کہ جو جمشید اقبال چیما صاحب ہے وہ دوبارہ سے جب نومنیشن پیپر وغیرہ جمع ہوں گے تو دوبارہ سے بھی آ سکتے ہیں تو یہ ناظرین اس مرتبہ کٹا جو ہے وہ انہیں 133 میں کھل چکا ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جو بھی ہوگا آپ ناظرین کے ساتھ ہم جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمن باکس میں لازمی کرنا ہے آج کی وی لاکس مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ